بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین ہیروز آف اسلام سلسلے میں پیش کی جانے والی آج کی اہم شخصیت وہ مرد مدان مجاہد اسلام اور غازی ہے جو عمر بر اسلام کی نشر و اشارت کے لیے سلیبی طاقتوں کے خلاف سربقف رہا اور یورپ کی طاقتور عیسائی حکومتوں کا سلیبی اتحاد اسی مرد مدان اور جبل استقامت کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوا سلیبی سورما اس کا نام سنتے ہی لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے سلطان علپ ارسلان سلجوکی سلطنت کا عظیم قائد ایک پر غلوس جہادی رہنما جس نے بازنتینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرائیا سلطان علپ ارسلان نے اپنے چچا طور البے کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ حصول اقتدار کے لیے ملک بھر میں کچھ جگڑے بھی ہوئے لیکن علپ ارسلان ان تمام تنازعات پر بروقت قابو پانے میں کامیاب ہوا اور حالات کو اپنی گریفت میں لے لیا سلطان علپ ارسلان اپنے مرہوم چچا طور البے کی طرح ایک نہائیت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جرتمند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہائیت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوکی سلطنت کے زیر نگین تھے پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان علپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پروسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی کلم روح میں شامل ہو جائیں دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روحی واحد عامل تھا جس کی بدولت سلطان علپ ارسلان کو ہمیشہ شاندار کامیابیہ نصیب ہو علپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عرصہ تک اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے منصوب بندی شروع کر دی اس کے سامنے اب تک ایک ہی حدف تھا سلجو کی سلطنت کے پروس میں واقعہ مسیحی علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو اباسی خلافہ اور سلجو کی اقتدار کے جنڈے کے لیچے متحد کرنا چنانچہ سلطان الارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا یہ علاقے بہت جلد اس کے ہاتھوں فتح ہوئے علب ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شامالی علاقوں پر جورج کی حلب میں مرتاسی حاکم تھے اس سلطنت کی بنیاد چار سو چودہ حجری با مطابق دس سو تئیس عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی یہ ایک شیعہ سلطنت تھی علب ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرماروا محمود بن صالح بن مرتاس کو مجبور کیا وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے اباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے چار سو چھبیس حجری مکہ مقرمہ کے گورنر محمد بن حاشم کا قاسد سلطان علب ارسلان کے دربار میں پہنچا قاسد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان علب ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے اباسی خلافت کے عقامات کی پبندی کرے گا قاسد نے یہ بھی بتایا کہ شریف مکہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ مقرمہ میں آئندہ حیعہ علا خیر العمل کے الفاظ اور اہل تشریح کے اذان میں شامل کردہ دوسرے الفاظ نہیں دہرائے جائیں گے سلطان نے شریف مکہ کے قاسد کی بڑی عزت افضائی کی اور تیس ہزار دینار گورنر مکہ کی خطبت میں ارسان کیے اور پیغام بے جا کے اگر مدینہ منورہ کا گورنر بھی ایسا ہی کرے گا تو اس کی خطبت میں بیس ہزار دینار پیش کیے جائیں گے سلطان علب ارسلان کی یہ فتوحات دے کر رومی شہنشاہ دومانوس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمدار ہونے لگے اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا تحافظ کرے گا چنانچہ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خون ریز مار کے ہوئے ملازگرد کا مارکہ ان میں سب سے زیادہ اہم اور خون ریز ہے جو چار سو تریسٹھ ہجری بمطابق اگست دس ستر عیسویں کو برپا ہوا اس مارکے میں روم کا بادشاہ دومانوس پہاڑوں کی ماند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ کے علاوہ کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شریک تھے دومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں اس لشکر میں پینتیس بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ دو دو لاکھ گرسوار تھے پینتیس ہزار فرنگی اور پندرہ ہزار دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ نقاب یعنی نقب لگانے والے ایک لاکھ کھدائی کرنے والے ایک ہزار روز جاری چار سو بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں اسلحہ گوڑوں کی زینے منجنیکیں کلا شکن آلات لدے ہوئے تھے ان منجنیکوں میں ایک منجنیک تو ایسی بھی تھی جس کو ایک ہزار دو سو آدمی چلاتے تھے دومانوس خدا اس کا ستیاناس کرے یہ سب لاو لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑا تھا اس کو اپنی طاقت پر اتنا گمند اور غرور تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا احران کر دیا حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں رومی بیچارے یہ سوچ رہے تھے مگر تقدیر ان پہ حس رہی تھی سلطان علب ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنہ سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا ماہیسی اقادہ کے مہینے کے ابھی پانچ دن باقی تھے رومی فوج کی کسرت تعداد کو دیکھ کر سلطان علب ارسلان کچھ پریشان ضرور ہوا مگر فقیح ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفیق نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لئے دعائیں مانگی جا رہی ہوں این اسی وقت دشپن پر حملہ کر دیا جائے اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے توفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا چنانچہ جب وہ وقت آیا اور دونو لشکر میدان میں اترے تو علب ارسلان اپنے گوڑے سے اترا زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لئے ملتجی ہوا اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دئیے رومی بادشاہ اور سپاہ سالار فوج دومنوس بھی گرفتار ہوا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا جب شاہ روم کو سلطان علب ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے تین کوڑے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا دومنوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا علب ارسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے دومنوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا سلطان علب ارسلان نے کہا میرا ارادہ تو تجھے معاف کرنے کا ہے کہ میں فدیہ لے کر تجھے چھوڑ دوں لہٰذا سلطان نے اسے پندران لاکھ اشرفیوں کے بدلے آزاد کر دی جب دومنوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا زمین بوس ہوا تعظیم بجا لائے سلطان نے ازراح انعیت دس ہزار دینار فدیہ سے چھوڑ دی تاکہ وہ ان سے زادہ راہ خرید سکے خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچا پائے اس محافظ دستہ کے پاس ایک جنڈہ تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا سلطان علب ارسلان ایک مختصر سے لشکر جس کی تداد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم دومانوس کے ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک بہت بڑے لشکر خوش قصد فاش سے دو چار کرنے میں کامیاب ہو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھتے ایشیا کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولے ہل کر رہ گئیں یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیا جاتے تھے سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنتینی حکومت کو ان علاقوں میں بتدریج کمزور کر دیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ اسلام کا یہ غازی نہائیت متقی پرہیزگار خدا ترس اور غریب پرور انسان تھا اسلام کا یہ بدل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا آپ کا سن نوی سال دس ربیع الاول سن چار سو پینسٹھ ہجری بمطابق دس سو بہتر عیسمی ہے آپ مروہ کے شہر میں اپنے باپ کے پہلوں میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیشے جان نشین چھوڑا موزا سامین ہیروز آف اسلام سلسلہ اس زمانے کی عظیم کوشش ہے آئیے اس میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ امت مسلمہ کے جوان عظیم مسلم ہیروز کے کارناموں سے واقفیت حاصل کر سکیں اور نور ایمان سے اپنے دلوں کو منور کر کے اپنی راہ عمل کو روشنی فراہم کر سکیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے دوسروں تک شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں نواز دے رہیے شکریہ موسیقی موسیقی